بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ یہ کچھ کلپس میں نے جو ہے وہ ان کو ٹرم کیا ہے اور اپنے جو مین میرا یوٹیوب پر چینل پر اس پہ تو میں یہ نہیں شیئر کرتا کیونکہ وہاں پہ پھر وہ جو ہے رائٹس کا ایشو آجاتا ہے اور سٹرائک بھی آجاتی ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ اس ٹائم اگر رائٹس جو ہے کوپی رائٹس کا ایشو نہ ہو تو بعد میں کہیں وہ چیک ہو جائے تو بہرحال اس پہ تو میں پوسٹ نہیں کر رہا میرا جو دوسرا چینل ہے میں اس پہ پوسٹ کروں گا وہاں پہ رائٹس اگر سٹرائک ہو بھی جائے تو مجھے کوئی ایشو نہیں اور مین جو بات اس میں میں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں جن کے ساتھ بڑی دوست تھی لیکن یہ ہے کہ وہ اس چیز کی وجہ سے تھوڑی سی جو ہے نا اپنا پونٹ آف یو جب وہ شیئر کرتے تھے تو وہ ٹھیک ہے جب ان کو کانٹر آرگومنٹ ہم دیتے تھے تو وہ انہیں برا لگتا تھا تو وہ ظاہر ہے کہ جب ایک بات کرتے ہیں تو پھر ابزورپ کرنے کی بھی حمد ہونی چاہیے اور ہمارا تو حصول ہے الحمدللہ کہ جو حدیث ہیں کہ جو چیز صحیح ہے اس کو ہم مانتے ہیں بے شک ہو کر ہمارے سائٹ پہ بھی کوئی غلط ہے کوئی بات کوئی بہت بڑا عالم یا بہت بہت جس طرح بات کر رہے ہیں سکولر یا جو پرانے بھی کوئی تو وہ بات ہوئی ہے کہ کوئی بھی چیز اگر حدیث کے اگنس جا رہی ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے تو اسی طرح خبت عظمت کا ایک لفظ بڑا مشہور ہوا اور وہ ہمارے اوپر اپلائی ہوتا ہے لیکن اپلائی کیا جاتا ہے لیکن بیسیکلی وہ ان لوگوں کے لیے ہے اور سپیسیفکلی میں بات کر رہا ہوں ہنفیوں کے لیے ہنفیوں کی اور اس میں بریلوی اور دیوبندی یہ تبلیغی یہ دونوں یہاں جاتے ہیں تو بریلوی تو کیا کہیں ان کے بارے میں وہ تو بس عجیب ہی ان کا سسٹم ہے ابھی وہ ریسنٹلی وہ پینڈال اور بھی بہت سارے اس میں انجینئر علی مرزا نے بھی بہت کام کی ہے اور ایک بات یہ ہے کہ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ انجینئر علی مرزا جو ہے ان کو ایکسپوز کر رہا ہے ایسا نہیں ہے شیخ توصیف اور رحمان نے بہت زیادہ ان کو ایکسپوز کیا ہے اور بڑے عرصے سے وہ کر رہے ہیں لیکن لوگ شاید وہ ان کا لیبل ہے اہلی حدیث کا تو ان کی بات شاید اس طرح نہیں ہے تو ہاں شیخ اپنا انجینئر علی مرزا کہ یہ ہے کہ اس نے کچھ چیزیں ہیں جو ہسٹری سے زیادہ انجینئر ہیں وہ کچھ ایکسپوز تو بہرحال اس میں دوسرا یہ تھا کہ مفتی تارک مسعود کے بارے میں بہت زیادہ جو ہمارے دوست میں تو کیا کہوں یہ آپ کلپ دیکھیں تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی بات کہ پھر ان سے پوچھو تو یہ غصہ بھی کھا جاتے ہیں غصہ آ جاتے ہیں ان کو تو وہ کون سی ہے فضائل اعمال وہ ذکریہ صاحب ہیں کون ہے انہوں نے لکھی تھی اور انہوں نے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کی دماغی حالت درست نہیں ہے ابھی آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس پہ ذہن پہ زور پڑے تو اس ہی دوران انہوں نے شاید پوری کتاب ہے اس کا کچھ حصہ لکھا ہے تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کیا مطلب دوسرا بھیجتی زیور کے اندر جو ان کے کون سے ہیں بڑے مشہور نام میں صرف بھول رہا ہوں تو اس کے اندر بھی کافی سارے مسئلے جو ہیں نا وہ ہیں بلکہ وہ ایک چیز میں نے پوچھی ایک مسئلہ ایک ہمارے دوست ہے تو وہ بڑے غصے میں آگئے یہ کیا وہ انہوں نے اس چیز کا جواب نہیں دیا لیکن وہ بیسی غصے میں آگئے کہ آپ کون ہوتے ہیں تو وہ برس پرسنل وہ جو نے پھر شروع ہو جاتی ہیں چیزیں یہ تھا اور تیسرا آپ کا جو ہے وہ آرز اللہ لاسٹ میں میں نے وہ زبیر ریاض اچھے بڑا وہ ویلوگر ہے مدینہ میں اور وہ حافظ بھی ہے امام بھی ہیں اور چھوٹی ان کی نارمال دھاڑی چھوٹی دھاڑی ہے بلکل وہاں پہ وہ تراویاں پڑھا رہے ہیں اور کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تو اس کے پیچھے بھی اس چیز پہ بھی بڑا اور میرے ساتھ جو نے یہاں پہ ایشو رہا ہے وہ چھوڑ ہی جاتے ہیں جماعت اور وہ یہ ان کی جو انہا منٹل اپروچ ہے اور بہرحال کیا کریں ان کی بچاروں کی سوچ ہی جو انہا وہ محدود ہے یہ نہیں ہے کہ دھاڑی کے بارے میں اللہ معاف کریں کوئی کچھ کہا رہا ہے لیکن دھاڑی یہ محمد کی اس طرح کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے نمی اور اچھی بات ہے لیکن اس کو اس سے ریلیڈ نہ کریں ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح مسلم میں جو حدیث ہے اس میں وہ دھاڑی کی شرط بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بتا دیتے گا تو اس میں بھی بہت کچھ ہوا تو وہ اینڈ میں میں نے وہ کلپ بھی لگایا ہے جس میں چھوڑنا وہ چھوٹی ان کی دھاڑی اور نماز پڑھا رہا ہے سعودی عرب میں تو نمی چھوٹی دھاڑی قرآن سی پڑھنا آنا چاہیے تو میرا خیال ہے کافی ہے یہی تین چار چیزیں میں نے ڈسکس کرنی تھی ورنہ ہمیں تو ایک واقعہ یونیورسٹی میں جو مجھے شوق تھا اسلامیاد کا ایم ایسلامیاد کا تو وہ ایک ورکشاپ میں ٹرنٹ کر رہا تھا تو وہاں پہ بریلوی اور دیوبندی کو کس طرح گروپ ستھا واپس میں جو بحث میں خموش دیکھ رہا تھا اس میں ایک دوست تھا ایک لڑکا تھا جو مجھے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں مجھے بھی تارک جمیل صاحب کے بارے میں اور بڑی کو تعریف کرنے لگا رہا ہوں تو اس میں ایک ان دنوں آیا ہوا تھا توصیف اور احمد صاحب کا کلپ تھا ویڈیو تھی میں اس کا پورا جو ہے نا وہ آ یاد نہیں آرہا مجھے اینڈ میں گمراہ مبلغین آتا تھا تو میں نے اس کو ریفرنس دیا کہ آپ ذرا ایک دفعہ جو انہیں یہ ضرور سنے تو نیکس ٹائم جب گیا تو اس نے کہا واقعی میں نے سنے اور بہت ساری چیزیں جو انہوں نے نہیں پتا تھی ایک وہ تھا تو ظاہرہ کام تو اپنا جاری رکھنا چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے اور ظاہرہ خود بھی سیکھنا چاہیے اور ہم جہاں غلط ہیں ہم بھی سیکھیں جو بھی چیز ہمارے اندر غلط ہے میں سے تو ہمیں یہاں تک کہا گیا کہ اہل حدیث جو ہیں وہ ابو جہل سے بھی بتا رہے ہیں استغفراللہ استغفراللہ یہ کہنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم تو قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں اسی پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے بارے میں سوچیں کہ جو فقی زین ابھی تارک مسود صاحب کا طرف فقہ چیک کر رہے ہیں وہ دوسرے تو خیر آئیں وہ تو بابوں اور پیروں سے باہر ہی نہیں آتے تو چلیں جی یہ کلپ یہ والا پارٹ صرف میں اپنے مین پیج پر جو ہے نا وہ کروں گا اور جو دوسرا ہے مین اپنا جو کلپس ہیں وہ اس کے ساتھ ایڈ کر کے میں اس چینل پر تو چیلنج جی اوکے جی اللہ حافظ جزات اللہ کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو